ہم آپ کو یاسین ملی کا ایکسکلوسیو انٹرویو دکھائیں اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں لوگ سبھا میں آپ سے کچھ دیر پہلے سونیا گانتھی، راہل گانتھی، مولین سنگیادب اور ایچڈی دیوے گوڑا نے بیٹھ کر چرچہ اب اس چرچہ میں تیہ ہوا ہے کہ کسانوں اور فصل نقصان کے معاملے میں راہل گانتھی لوگ سبھا میں بولیں گے اور اسی بانے راہل گانتھی لینڈ بل کا معاملہ بھی اٹھائیں گے چرچہ میں یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ اگر راہل گانتھی کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تو پورا وپکش لوگ سبھا سے واؤک آؤٹ کرے گا راہل گانتھی کی سپیچ میں مدد کے لیے سونیا نے بارش سے فصلک ہوئے نقصان کی ایک ریپورٹ راہل گانتھی کو دی ہے آنند یعنی کی تیاری کروائی جاری راہل کو پہلے سے ہی پوری اور کس طریقے سے وپکش کو ایک کرنے کی کوشش کیے سونیا اور راہل نے یہ بلکہ جاہیر طور پر ہے اس میں ایک بات میں اور اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ یہ بھی کہا ہے سبھی بوکش کی نظروں سے کڑھا گیا ہے کہ چار بجے جب راہل گانتھی بولنے تو سب کے سب ہاؤس میں موجود رہے تاکہ اگر سرکار کی طرف سے سختہ پکش ہے اگر کوئی کاؤنٹر ہوتا ہے تو اس کو جواب دیا جا سکے اور جاہیر طور پر جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ راہل گانتھی کے جریعے آج تیند سرکار پر کسانوں کے مدعے کے بارے حملہ کرنے کے تیاری کی جا رہی ہیں اور جب یہ سب کی پڑکتہ تیار ہوئی آج خود لوگصبہ میں جب سونیا گانتھی راہل گانتھی ایسی دیو گوڑا ملائم سنگھا تو ان سبھی نے چرچہ کی اور کہا کہ جیس طرح سرکار کا جو روئیہ ہے سرکار نے ہمارے بیروت کے باوجود بین اورڈیننس تیبل کر دیا ہے ہماری بیروت کو نہیں مانا یہ تیہ ہوا کہ سرکار کو بھی کاؤنٹر کیا جائے اور اس میں کیونکہ پہلے سونیا گانتھی کیا نام چلتا تھا کہ سونیا گانتھی بولے لیکن سونیا گانتھی کی طرف سے پہل کہ راہل گانتھی بولیں گے اور اسی وقت سونیا گانتھی کے پاس ایک سٹڈی میٹیریل آیا ریپورٹ آئی جس میں جو بھی بارز تھے اور اوہلا سے جو فصلوں جو نقصان ہو جائے یعنی کہ صرف سپیش تقسیمیت نہیں رکھنا چاہتے اب راہل کی پریزنس جو ہے وہ سنسد میں آواز بھی دکھانا چاہتی کانگریس اس لیے جنتہ پریوار کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا اس بیروت میں اب دیکھنا یہ ہے کہ چار بجے راہل کس پر میں اور کیا بولتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات چیت کے لیے اس وقت کی بڑی خبر جے کے ایل ایف کے چیرمین یاسین ملک نے کہا ہے کہ کشمیری نیتاؤں کو نظر بند کرنے سے کشمیر کے یوگ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں حالات ایک بار پھر خراب ہو سکتے ہیں یاسین ملک نے انڈیا ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ خود بندوق کی لڑائی کشمیر میں انہوں نے لڑی ہے پچھلے کچھ سال سے حالات صدرے ہیں لیکن جس طرح کی کاروائی پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی ہے اس سے کشمیر کے یوگ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں جیکی علب کے چیرمین یاسین ملک ہمارے ساتھ ہیں تیس گھنٹے کی بھوکھرتالوں نے ابھی ختم کی ہے ان سے بات کرتے ہیں یاسین صاحب یہ تیس گھنٹے کی بھوکھرتال آپ نے کی ہے کشمیری پندیتوں کا ستیلمنٹ کا جو سوال تھا اس کے کور میں تھا اگر میں آپ سے پوچھوں کی آپ کو کیا آؤٹکم لگتا ہے اس بھوکھرتال کے ختم ہونے کے بعد کہاں بڑھے آپ کیا راستہ دکھائی پڑ رہا ہے آپ کو پہلے تو یہ ہیں کہ جو یہاں پر نان مسلم رہتے ہیں چاہے سکھ ہیں عیسائی ہیں پندیت ہیں اور جو سنتالی سے پہلے یہاں پر بزنس کمیونٹی پنجابی رہتے ہیں سنتالی سے پہلے سے آپ نے دیکھا وہ کس طریقے سے اس پورے بھوکھرتال میں شامل تھے صرف نفرت ان کے ایک دوسرے کے اندر میں ایک دوسرے کے متعلق رہے گی یہ ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے بن جائیں گی کیا ہم ایسا ماحول یہاں بنانا چاہتے ہیں یا ہم جس طرح ایک ساتھ رہتے ہیں جس طرح اس وقت بھی یہاں معلوم میں رہتے ہیں بچے ایک ساتھ کھیلتے ہیں بچے ایک ساتھ سکول جاتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے متعلق سینساب بلانگیں ہیں تو اسی کو تو کمپوزٹ کلچر کہتے ہیں کمپوزٹ کلچر کو آپ قید کھانا کسی کالنی میں بنا کے بند تو نہیں کر سکتے ہیں ابھی کے حالات یہ ہیں کہ میر بائی زمر فاروق صاحب ہاؤس ارسٹ میں ہیں گلانی صاحب ہاؤس ارسٹ میں ہیں مسرط عالم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر ماحول شانت ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے نیتہ ہاؤس ارسٹ یا گرفتاری ہوتے ہیں تو ماحول شانت رہتا ہے دیکھیں گرفتاریوں سے کہیں پہ ماحول شانت نہیں رہتا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہیں کہ گرفتاریا کرنے سے ماحول شانت رہتا ہے آپ نے دیکھا یہاں پہلے بندوق کی تحریک تھی یہ بندوق کی تحریک میں نہیں شروع کی تھی کیوں کی تھی کیونکہ جب ہم پیس فل پرڈسٹ میں نکلتے تھے تو ہمیں ریڈ سکسٹین انٹر لے جائے بندوق آپ نے دیکھی یہاں سارے بچوں نے بندوق اس وقت اٹھا پھر ہم نے دوبارہ پیس فل تحریک شروع کی جو اس وقت بہت انپاپلر فیصلہ تھا دوگوں کو بھی شک شبوات ہوئے ہم پر کہ یہ کیا ہے لیکن ایک طویل جد جہد سگنیچر کمپین میں سکولو کالجو میں جا کر ہم نے یہاں پر ریوائیو کیا نان وائلنٹ مومنٹ کو اور پھر دوہزار آٹھ میں کشمیری لوگوں کی طرف سے ایک کلکٹو ٹرانزیشن جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ پر امن طور پر سڑکوں پہ نکل پھر ہندوستان کی طرف سے فوجی طاقت استعمال ہوئی بہتر لوگوں کو شہید کیا دوہزار ناو میں اسی طرح لوگ نکلے تو بیالیس لوگوں کو شہید کیا دوہزار دس میں ایک سو چھو بیس لوگوں کو شہید کیا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جیل کھانا اور گولی چلانے سے امن قائم ہوگا اس سے یہ ہوگا جس طرح ہم اس وقت چھوٹے تھے ہماری سپیس چوک ہو رہے تھی یہ جو نئی جنریشن ہے ان کو اس طریقے سے گرفتاریا یا گولی چلانے سے آپ کہیں ان کو دوبارہ پشتو نہیں کر رہے ہیں بندوں کی تحریک یہ خطرہ آپ کو دکھائی پڑتا ہے بندوں کی تحریک شروع ہو سکتی ہے یہ آپ اپنے تجربے سے بول رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے یا کوئی انپوٹ ہے آپ کے پاس کیسے یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں میں انپوٹ پر بات نہیں کرتا ہوں میں تجربے کے بنیاد پر کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ایٹیس ایٹ میں جب میری عمر بیس سال بائیس سال اور یہ جو اٹھارہ سال انیس سال بیس سال کی عمر ہوتی ہیں سائیکالجسٹ اس عمر کو کہتے ہیں رومنٹک ایڈیلسٹ ایج 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 اف پیشن اس میں آپ جو دوسرے فیصلے ہیں جلدی کرتے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے چار پانچ سال میں جو ہمارے پاس سیمپل تھے ترال میں دو لڑکے وہ انجینر کالیج میں پڑھتے تھے انہوں نے بندوق اٹھائی پلواما میں ایک لڑکا اسی طرح ہوا یہ سارے لڑکے جو تھو اسی طرح یہاں پٹن میں تھا یہ دوہزار آٹھ ناؤ کی تحریک میں نان وائلنٹ جو پروٹسٹ ہوئے یہ ان میں شامل تھے پھر ان کے گھر والوں کو تنگ کیا گیا پلیس نے مختلف قسم کی پریشانیاں ان کو گھر والوں کو تو ویڈ در ریزلٹ یہ کنوینس ہو گئے اس میں فائدہ نہیں ہے یہ بندوق کی طرح چلے گی اس لئے گولیاں چلانے سے پیس فل مظاہریں ہوں گے پھر اس پر گولی چلائیں گی اور نائنٹ کلاس سٹوڈنٹ کو جو ہیں آپ قتل کرتے ہیں تو اس کا تو نگیٹیو امپیکٹ آئے گا اس کا پازیٹیو امپیکٹ آپ کو کہاں سے دیکھنے کو ملے گا ہم نے اپنی رہائی کے بعد جو کچھ کیا یاسین ملک نے اس کا بھی بچاف کیا اور کہا کہ کشمیر مسئلے پر پاکستان بھی ایک پخش ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا ابھی جو حال میں ایک بات سامنے آئی جو گھاٹی کے میں بات کروں جو ایک مسرطالب میں نے پردرشن کیا اس میں پاکستان کناری لگائے گئے میری جان پاکستان یہ کہا گیا اس کے بعد کارروائی ہوئی اس پر آپ کیوں نہیں کچھ بولتے ہیں اس پر ایک خاموشی کی وجہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو کشمیر کا جو مسئلہ ہیں اس کے جو ڈسپیوٹڈ نیچر ہیں تھوڑا ہمیں اس کے ہسٹاریکل بیگراؤن میں جانے کی لگ یہ حکومت ہندوستان نے خود جو ایکسیشن ہوا تھا تو ایکسیشن کے وقت ہی انہوں نے خود چٹھی اس میں ڈال دی بھئی یہ ایکسیشن جو ہیں ٹیمپریری ہیں جب یہاں لائنڈ آرڈر ریسٹور ہوگا تو لوگوں کو یہ رائے دی جائے گی حق دیا جائے گا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا آزاد رہنا چاہتے ہیں تو وہ جو صورتحال ہیں تب سے لے کر اب تک تو کشمیر تو اسی ڈسپیوٹڈ نیچر سے گزر رہا ہے کنفلکٹ سے گزر جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ وہی ریزن ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ہندوستان کو آزادی ملی اور پاکستان بنا کشمیر کے لوگ ڈسپیوٹڈ بن گئے ابھی تک ان کو یہ بتا ہے چار نسلے اس میں تباہ ہو چکی کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ڈسپیوٹ سے نجات دلاو یاسین ملک نے ترال انکاؤنٹر پر سوال اٹھائے اور کہا کہ جب تک ایسی کاروائی ہوتی رہے گی کشمیر کی جنتہ کو کابو میں رکھنا مشکل ہوگا ترال والی جو کھٹنا ہوئی اس پر آپ کو کیا کہنا ہے یہ جو دو ترال میں آ رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا دہشت گردی یا اس میں ہاتھ تھا اس کے بعد یہ ایکشن ہوا ہے دیکھیں خود دیکھ لیجئے آپ یا تو ان کے جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ کنفیوزنگ ہیں خود ڈی آ جی کا بیان دیکھ لیجئے کہ وہ جو لڑکا تھا اس کا تعلق نہیں تھا لیکن اس کا بائی ٹھیک ہے تو انہیں کہا یہ ایکسیڈنٹ ہے پہلے بات یہ ہے کہ اس کا باپ لڑکے کا باپ وہ تو کہتا ہے کہ میرا ایک بچہ جو ہے ہاں وہ ملٹنسی میں ہی لیکن یہ تو گھر میں تھا ٹھیک ہے لیکن اس کو مارا گیا تو دوسرا موڑ دے رہے گی مجھے لگتا ہے وہ نائنصاف ہی ہیں یاسین ملک اپنی بات رکھ رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے جس بات پہ وہ لگاتار قائم ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے سوال پر ان کو الگ تھلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کشمیر کی ایک جو ساتھ مل کر کے رہنے کی بہانہ رہی ہے اس میں ایک بڑی درار پیدا ہو جائے گی اس بات پر زور دے رہے ہیں اور ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں کشمیر کو لے کر کے جو ان کا اسٹینڈ رہا ہے ہمیشہ کہ کشمیر ایک ڈیسپوٹیٹ ریٹری ہے اس وجہ سے بھی یہاں پر تمام طرح کی باتیں تمام طرح کے الگ الگ وچار دھارائیں سامنے آتی رہتی ہیں قبر ناصر رزید خان کے ساتھ ابشک اپادیہ ہے انڈیا ٹی وی شنگر